اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین از علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہے اس کے پیچھے ایک کفی پسے منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے وہ یہ خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا وہ صحیح کہتے ہیں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ دوں میں کہتے ہیں مولا آئے کہ ان کا حق ہے جیسے ہر ہر صحابی کی بازے خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں آپ نے وہ بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے بلال کو کہا کیا بات ہے جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے جزوی فضیل ہے سارے لوگ پیدل چلیں گے میں برارک پہ چلوں گا میرے نبی نے فرمایا اور بلال میرے آگے سرخ ہونٹنی پہ بیٹھ کے چلے گا جزوی فضیل ہے جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گی رہی گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی ڈرائیور آئے گا کوچوان آئے گا جو چلائے گا تو بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے گی تو اس طرح یہ جزوی فضائل کسی کے کسی طرح ہے کسی کے کسی طرح ہیں تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتائی کرتے ہیں بہت کوتائی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے ہیں اس سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی ہے ہم تو میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گے اور میرے سامنے آ کر میری اولاد تعریف شروع کر دو چاہے مجھے پتہ بھی ہے جھوٹی تعریف کرنا تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گی تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتائی کی بہت کوتائی کی تو میں تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیعت کا تذکرات اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی مطا میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے میں اسے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا اور اپنی کوتائی پر اور امت کی کوتائی پر استغفار کرتا کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھلانا تو کیا ہے ساٹھ سال میں کیا کر دیا زبا کر کے رکھ دی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں اور پھر ان کے پیچھے لکھے نبی کے نواسے کو زبا کر دیا کوئی سمجھ نہیں آتی ہے شاید اللہ ان کے عالی شان مقام تیہ کر چکا تھا جب وہ سب ساتھیوں نے کہنا کہ اب واپس چلیں وہاں ابن زیادہ آ چکا ہے واپس چلیں تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے ان کا تم موت دیکھ رہے ہو کیوں جا رہا ہے کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی یہ لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے میں پتہ نہیں بیان کیا کر رہا تھا حضرت علی کا میں اس پر کوئی بات کہنے چاہتا تھا مولا علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی ستر اونٹوں پہ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا ایک حدیث اور سنو ایک دفاعشہ کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سنا ہو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی ازان ہو گئی بات چل رہی تھا سورہ